ہلو دوستو ایم کڈی بھاردو اجمائی یوٹیوب چینل تو دوستو آ جا رہے ہیں ہم شیشو کی طرف تب تک ہمارے بلوگ میں بنے رہے منالی میں مجھے چاچا جی ملے یہاں پہ گھاس اسکا رہے ہیں اور گھاس کوئی کٹھا کر رہے ہیں تاکہ سردی کے ٹائم میں جو پالتو پشو ہے ان کے کھانے کے کام پائے تو اب نکلتے ہیں ہم شیشو کی طرف بھی چاچا آنے والا ہے ابھی پون کیا انہوں نے تو گائی یہ دے سکتے ہیں آپ ہرے بھرے جنگلوں کے بیچ میں یہ جو سرک جاتی ہے لیل داک کی اور جاتی ہے تو ابھی پہنچے ہم سولنگ بیلی سولنگ بیلی میں پیرا گلائیڈیگ ہو رہی ہے تو ابھی نکلتے ہیں ہم شیشو کی طرف آگے دیکھتے رہی ہے آپ کتنا سندر بیو دیکھنے کو ملے گا آپ کو اس ویڈیو میں تو سرک کے کنارے بہت سارے آدمی کھڑے ہوئے تھے ہم نے سوچا کہ یہ شاید ٹریکنگ کے لیے آئے ہے تو ٹریکنگ ہی کر کے آ رہے تھے آگے دیکھا ہم نے روڑ بہت جارہ سلائیڈنگ ہو چکی ہے یہ دندی بریج ہے ابھی ہم دندی بریج میں پہنچے تو گائیز اب ہم انالی لے لے داکھائیں تو اس روڑ سے جرور آئیں تو ابھی پہنچے ہم بیارو کیمپ میں یہاں دیکھا ہم نے بیارو کیمپ بہت ہی سندر ہے سامنے سندر سندر سی پہاڑی ہے بادل چھائے ہیں تو گائیز ابھی پہنچے ہم آٹل ٹریکنڈل کے بہار ابھی آٹل ٹریکنڈل کے اندر ابھی انٹری نہیں ہوئی ابھی بس انٹری ہونے والی ہے پہ اندر دیکھا ہم نے اندر کا نجارہ بہت ہی سندر ہے تو گائی جہاں پہنچے شیشو اب دے سکتے ہیں شیشو کا نجارہ کیا سندر ہے یہاں سے ترک جاتے ہوئے دلی کی طرف اور ہمیں تو بہت اچھا لگا ٹریکنڈل کے سی اور اب پہنچ گیا ہم شیشو روٹ بے گروہ یہ نہای ہے کہ وہی نالے ہی تو تکاری ہے پڑے گروہ ٹریکنڈل کے ادس شیشو کچھ ہونے پڑےelo hey ہم جو ہے لہول پی بادیوں میں پیچھے دے سکتے آپ برپ گرناس سٹارٹ ہو گئی ہے وہاں کبھی سندر پاہ ریا ہے اپنے سونو جی یہاں پہ جوب کرتے ہیں ان خیتوں میں گو بی بی جی جی اب گو بی کا تلان ہو گیا ہے نمبر جھمر میں یہاں برپ گی رہے گی تو دوستو ابھی گئے ہم خوکسر کے آگے جہاں سے روحطان کے لیے اور سپیٹی کے لیے روڑ جاتی ہے تو وہاں پہ ہم رکھے تھوڑی دیر وہاں سے ہم نے دیکھا کتنا سندر نجارہ دیکھنے کے لیے اور انچے انچے پہاڑ ہے اور پہاڑیوں کا نجارہ بھی دیکھنے کا انند ہے تو یہ رہے اپنے چاچا جی اب جانے ہم خوکسر کے درف خوکسر میں ہم تھوڑی دیر بیٹھیں گے پہنچے ہم خوکسر ابھی ہم تھوڑی دیر یہاں پہ رکھیں گے پھر یہاں سے نکلیں گے ہم انہالی کی طرف یہ ہے خوکسر بریتھ بہت زندر اس سائیڈ کو گاؤں ہے اور بیاروں